بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انجینئر محمد علی مرتا جو کہ پاکستان کے ایک مذہبی سکولر ہے ان کا کیا کہنا ہے سیالکورڈ انسیڈنٹ واقعے میں ان کا کہنا ہے کہ سیالکورڈ میں جو واقعہ ہویا ہے ایک سری لنکن مینجر مارا ہے وہ اس فیکٹری کا مینجر نہیں ہے وہ اس فیکٹری کا ملازم نہیں ہے بلکہ اس کو ہائر کیا گیا تھا جس فیکٹری جو فیکٹری جس فیکٹری کے لیے کام کرتی تھی اس کے لیے اس کو ہائر کیا گیا تھا کہ وہ اس میں سختی کریں وہاں پہ مینجمنٹ کی ڈیوٹی سر انجام دے اس سے آلکوٹ فیکٹری کا کوئی اعمال آدم نہیں تھا آپ کو سنواتے ہیں یہ سنیے درہ کیس کا رخ پلٹ دیا کسی چینل نے یہ نہیں بتایا مذہب کیسے ہو گیا آپ تو سب پھر تو ہی نے مذہب کا معاملہ آپ کے اوپر فٹ ہو جائے گا اور ہمارے پاس تو فرسٹ اینڈ ڈالیج ہے رات کو بھی میرے سٹوڈنٹ سے بات ہوئی جو اسی فیکٹری میں اس وقت اندر موجود تھے سیونٹی پلس لوگ اس فیکٹری میں موجود تھے اور یہ جو میں بات آپ کو بتانے لگوں یہ ابھی تک کسی چینل نے ڈسکلوز نہیں کی ہے نہ شاید یہ کریں سب سے بڑا جھوٹ تو چینلز پہ یہ بولا جا رہا ہے کہ وہ جو آفیسر تھا سری لنکن وہ اس فیکٹری کا ملازم تھا وہ اس فیکٹری کا ملازم ہے ہی نہیں تھا اس فیکٹری میں انٹرنیشنل لیول کی چیزیں کٹس وغیرہ تیار ہوتی تھی اور وہ باہر کی کمپنی یہ نائکی مشہور کمپنی ہے یہ ان سے کام کرواتے تھے اور سوپر ویئن کے لیے انہوں نے اپنا ایمپلائی وہاں پہ رکھا ہوا تھا جو دیکھے کہ وہ کوالٹی کو انشور کرے کہ اچھی کوالٹی کی چیز نکلے اس فیکٹری میں سے ظاہر ہے پاکستانی آپ کو پتا ہے دونمری میں تو مشہور ہے نا تو وہ جو سری لنکن آفیسر جو پچھلے سات آٹھ سال سے وہاں پہ تھا وہ اس فیکٹری کے مالک سے تنخواہ نہیں لیتا تھا بلکہ جس فیکٹری کے لیے وہ فیکٹری کام کرتی تھی اس سے وہ تنخواہ لیتا تھا وہ آوٹسائیڈر تھا کوالٹی کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ اور کوالٹی کنٹرول کرنے والے جو لوگ ہیں اب میں بھی ایک جنرل منیجر لیول کے اوپر میں نے مختلف پوسٹ کے اوپر سرف کیا ہے بینگ ایک میکینیکل انجینئر سرکاری داروں کے اندر کوالٹی کنٹرول والے کی تو وہ سینڈوچ منا ہوتا ہے دونوں طرف سے اس سے لوگ ویسے تنگ تھے ایون اس فیکٹری کا مالک بھی تنگ تھا کیونکہ وہ کہتا تھا اس کی سختی کے لیے سے کچھ ملازمین چھوڑ کے چلے گئے ہیں سختی یہ تھی کہ بھئی صحیح کام کرو پاکستانی قوم تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہاں تیار ہے اپنے ملک میں نہیں دوسرے ملکوں میں جا کے وہاں جا کے اچھا کام کرے گی تو وہ بھی تنگ تھا باقی ملازمین بھی تنگ تھے غصہ یہ تھا اور نکالا توہین مذہب کے نام کے اوپر تو یہ تو کوئی میڈیا نہیں بتا رہا کہ وہ بندہ تو ملازم ہی نہیں تھا اور لوگ کہہ رہے ہیں مالک نے نہیں بچھایا مالک نے کیوں بچھانا تھا مالک شامل ہے بیچ میں سیکیورٹی گارڈز دس کے قریب موجود تھے کسی نے نہیں بچھایا کیوں بچھانا تھا وہ شامل ہیں بیچ میں تو وہ ہمارے سٹوڈنٹ بتانے لگے رات کو میری ڈیٹیل فون پہ بات ہوئی وہ کہتے ہیں میں بھی وہاں پہ ملازم وہ کہتے ہیں ہم صرف تین بندے تھے جنہوں نے ہلکی سی آواز اٹھائی کہ یہ کام نہ کرو باقی ستر جو لوگ تھے انہوں نے کہا اچھا اس کو تو بار میں دیکھیں گے پہلے اینہوں پون آنگیسی تو وہ کہتے ہیں ہم تو جان چھڑا کے فیکٹری سے باہر نکلے تو میں نے ان کو کہا کہ اللہ کے شکر ہے اس پلیٹ فارم سے جھوڑنے کی وجہ سے آپ کی آخرت تو انشاءاللہ بچی ہے دنیا بھی بچ گئی ہے کہ آپ اس گناہ کے اندر شریک نہیں ہوئے لیکن ان لوگوں نے لحاظ نہیں کیا اس ٹی کر بھی کہا وہ صفائی کا سلسلہ وہ کافی عرصے سے ان کا آپس میں چلنا تھا کہ صفائی کا اتمام کرو اور اسی سلسلے میں کوئی رنگو روغن کا یا اس طرح کا سلسلہ بھی تھا وہاں پہ وہ ایک سٹیکر تھا انہوں نے راہ چلتے ہوئے جس طرح وہ پوسٹر پرانے ہم بھی گھروں میں سے یار کئی پر پرانے بینرز اتارتے ہیں انہوں نے ایک بینر اتارا اور یہ جو بکواس کر رہے ہیں ڈسٹ بین میں پھینکا جھوٹ ہے سی سی ٹی وی کیمراز ایک سو ساٹھ ان کی ویڈیوز اور وہ بھی بھائی مجھے بتانے لگے کہ وہ فیکٹی ملازمین اتنے اشعار تھے کہ انہوں نے وہ ڈی وی آر بھی غائب کرنے کی کوشش کی کہ وہ ویڈیو نہ پولیس کے ہتے چڑھ جائے وہ تو اس شخص کی دلیری ہے کہ اس نے پولیس والوں کے والے وہ ویڈیوز کر دی بنا ویڈیوز بھی انہوں نے ڈریٹ کروا دیں اسی جو اندر ریکارڈ ہوئی ہیں اندازہ کریں آپ کتنے اشعار ہیں یہ لوگ تو وہ اس نے ڈسٹ بین میں نہیں پھینکا اتار کے اس نے ایک جگہ پہ رکھا اور بعد میں اس کو بتایا گیا پائی میرے دیکھ گستاگی ہو گئی ہے ہاں تو اس نے معذرت کر لی معاملہ رفع دفع ہو گیا لیکن میں نے وہی بتایا نا دعنت چھوڑ دیتی ہے اللہ معاف کر دیتا ہے عوام نہیں معاف کر دی انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع ملے ہیں انہوں نے لانے آئینا تھی غزہ میٹنگ کال کر کے خیر ان کو ٹائم لی کسی نے بتا دیا کہ بھائی آپ نکلیں یہاں سے یہ تو نہیں چھوڑیں گے اور وہ بچارہ اپنی طرف سے جانب جانے کے لیے چھات پہ گیا ہے سولر پینلز کے نیچے چھپنے کی کوشش کی ہے لیکن پیچھے مجاہدین پہنچ گئے ہیں اور جس بے دردی سے انہوں نے ان کو قتل کیا ہے اور یعنی ایک بڑے لیول کا جو پتھر ہوتا ہے جو آپ کو سڑکوں پر نظر آتے ہیں بڑے بڑے پتھر وہ جو پارٹیشن کے لیے ہوتے ہیں سیمٹ کے وہ مارا ہے اس کے اوپر تو ظاہرہ کیا اس کا بچنا تھا آپ پوس مارٹم کی رپورٹ نہیں ہے یہ کوئی ہڈی نہیں بچی بھی دماغ بھی باہر نکل آیا ہے ٹھیک ہے نا جی ظاہرہ یہی کچھ تو آپ کریں گے لاش کو تو آگ انہوں نے بعد میں لگائی ہے اس وقت تک تو پولیس بھی آ چکی تھی کم از کم یہ لاش کی بے حرمتی ہونے سے تو بچا سکتی تھی لیکن پولیس نے نہیں یہ کیا لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو موب زیادہ تھا اس لیے اوہ میرے بھائی پولیس والے بھی تو وہی عقیدہ رکھتے ہیں نا ان کی بھی تربیت وہ اسی عوام کا حصہ ہے نا یہ جو پشاور میں تھا وہ غازی خالد غازی خالد جس کو کہہ رہے تھے کدھر ہے اب اس وقت تو وکیل اس کے آتماں چوم رہے تھے اندر ہے نا اس کی تو زندگی برباد کر دی نا تم لوگوں نے برین واشنگ کر کے اس کے ساتھ پولیس والے سیلفیاں بنا رہے تھے یہاں بھی لاش کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے آپ نے نہیں دیکھا اس قوم کی کیا اصلاح ہونی ہے جن کی گھٹی کے اندر اس طرح کی وحشتناک رویے انہیں پلا دیئے گئے ہیں وہاں سے پھر یہی کچھ نکلے گا تو ٹھیک ہے ہم تو بھگتنے ہیں بڑوں نے بھی بھگتنے ہیں دنیا میں نہ بھگتے ہیں آخرت میں تو جا کے بھگتیں گے ہمارا کام تو صرف ہائی لائٹ کرنا ہے عوام اناس کو ایڈوکیٹ کرنا ہے کہ بچ جائیں مولویوں سے بہت خطرناک ہیں